بہت ہی مزیدار نرم گولہ کباب یہ دیکھئے ٹوٹنے میں کتنے زیادہ سوفٹ ہے ماؤنٹ وارٹرنگ گولہ کباب یہ بن کر تیار ہوئے ہیں تو جلدی سے شروع کرتے ہیں یہ ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو اس کے لئے لیا ہے میں نے تین پاؤ کیمہ میرے پاس مٹن کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو چکن کا یوز کر سکتے ہیں لیکن تھائی کا کیمہ لیجئے گا تب ہی آپ کی گولہ کباب پرفیکٹ بنیں گے میں نے اسے دو دفعہ مشین میں سے نکال لیا اور دیکھیں کتنا نرم ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے لہسن ادرک ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ایک درمیانے سائز کے ٹوماتر کو بھاریک چوب کر لیں اس کے ساتھ ہی ہرہ دھنیا ایک پیالی بھاریک کٹا ہوا ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر رہے ہیں سوکا دھنیا ایک ٹیبل سپون بھر کر اور گرم مسالہ ہمارے پاس ہے ایک ٹی سپون یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کٹی ہوئی لان مرچ ہے ایک ٹی سپون اور انار دانا پیسہ ہوا ایک ٹی سپون اگر انار دانا نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر دیں اس کے ساتھ ہی پانچ سے چھے ہری مرچے بھاریک کٹی ہوئی فریش بریٹ کرمز ایک کپ ایک درمیانے سائز کے پیاز کو چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کر اس میں شامل کرنے اب یہ تو ہو گئے ہمارے بیسک مسالے اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں نمک ایک ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگلی چیز ہے ہلدی بلکل تھوڑی سی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہے بزاری تکہ مسالہ بہت ہی اچھا فلیور لے کر آئے گا اس میں ایک ٹی سپون شامل کر لیں اس کے ساتھ ہی بائنڈنگ کے لیے ایک ٹیبل سپون کارن فلور اور ہاف ٹی سپون کھانے والا میٹھا سوڈا کہ آپ کے گولہ کباب کو سوفٹ بنائے گا تو یہ سارے مسالے ہم نے اس میں شامل کر لیے ہیں اب اچھی طرح سے ہاتھ دھو کر اس کو مکس کر لیتے ہیں یاد رکھیں جتنا اچھی طرح سے ہم اس کو گون دیں گے اتنے ہی کباب ہمارے سوفٹ بنیں گے بلکل جیسے ہم آٹے کو گونتے ہیں تو روٹی اتنے سوفٹ بنتی ہے اسی طرح ہم نے اس کو اچھے سے گون لیا ہے اچھے طرح سے آپ اس کو مکی دیجئے یہ دیکھئے تاکہ تمام مسالے یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو گون لیا ہے اور یہ ابھی ڈو کتنی نرم ہے اس کو سخت کرنے کے لیے ہمیں ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا پڑے گا تو چلے میں اس کو فریزر میں رکھتی ہوں ایک گھنٹے بعد دیکھیں یہ کتنی جو ڈو ہے سخت ہو چکی ہے کہ ہماری آسانی سے گولہ کباب بن سکتے ہیں اب آپ کے گھر پینسل ہے یا کوئی چاپ سٹک یا کوئی کباب کسی تو آپ اس طرح تھوڑے سے کیمے کو لے کر گولہ کباب کی شیپ دے لیجئے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو گولے کباب کو شیپ دے رہے ہیں تو ہمارا گولہ کباب تیار ہے اسے ہم سائٹ پر کرتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی سب گولہ کباب بھی جھٹ پر تیار کر لیتے ہیں ویڈیو کو یہاں پر میں نے تیز کر دیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم زائر نہ ہو سکے تو میں اس طرح فٹا پٹ سب کباب ریڈک کر لیتی ہوں تو یہ ہمارے کباب تیار ہے اب اس کو کرنا ہے ہم نے ایک کڑھائی میں آئل ڈالا ہے اس میں فرائی کرنا ہے آئل کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا نہیں تو یہ کباب پوری باہر سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے ہلکی آنچ پر ان کو فرائی کرنا ہے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم آہستہ آہستہ سارے کباب شامل کر لیتے ہیں بلکل ہلکی میڈیم آنچ پر آپ نے ان کو ایک طرف سے براؤن ہونے دینا ہے تو ویڈیو کو میں یہاں پر تیز کر دیتی ہوں تاکہ یہ کام جھڑ پٹ ہو جائے ماشاءاللہ سے ایک طرف سے کباب ہمارے کلر آ چکا ہے اور یہ دوسری طرف ہم نے ٹرن کر دیا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ ہلکی آنچ پر آپ کے کباب ریڈی ہو جائیں گے یہ ماشاءاللہ سے کباب ہمارے دونوں طرف سے بہت ہی پیارا کلر آ چکا ہے بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے ان کو بنایا ہے اسی طرح ہم باقی کباب کو بھی اسی آئل میں فرائی کر لیتے ہیں آپ نے آنچ تیز نہیں کرنی تاکہ آپ کے کباب اندر سے کچھے نہ رہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور سوفٹ بہت زیادہ سوفٹ بنے ہیں تو اس طرح ہم نے ایک پین میں گرم پین میں پیاس کو ڈالا ہے اور سیزلنگ کہتا ہوا ہمارا یہ گولہ کباب اس میں شامل کر دیں تیار ہے ہمارے مزے دار سے گولہ کباب بہت ہی زبردست ہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں اور سوفٹ بھی بہت ہی تو آپ ضرور رائے کیجئے گا ہماری یہ آسان سی ریسپی کو اس طرح سے آپ گولہ کباب بنائیں گے تو گھر والے ہی واقعی آپ کی تعریف کریں گے کہ بازار سے بڑھ کر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کباب تیار ہیں امید ہے ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کباب بہت گرم ہے یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے زیادہ سوفٹ ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار کباب یہ دیکھیں کتنے زیادہ ایسے کلرفل اور زبردست نرم سے بنے ہیں تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت ہی بنانے میں آسان ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ہاتھ سے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کتنا نرم ہے امید ہے آج کی ریسپی کو آپ ضرور لائک کریں گے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ مجھے